افضل الخلق باب الرسل خیرم من آل عمر فرمایا ہو جڑی صدیق دی غار والی راتیں نا عمر دا پورا خاندان بھی جمع ہو جائے پھر بھی وہ رات افضل ہو آلہ ہے یہ ساری انشانہ اپنی جائی صدیق اکبر خطبہ کی پڑیا آج ہم نے لوگوں کو ایسا ایسا معزز بنا دیا ایوہ الناس سنو اے خطبہ نشری تقریر جنہوں کہنے جی نشری تقریر ایوہ الناس فَإِنِّي قَدْ غُلِّتُ عَلَيْكُمْ وَرَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنَحْسَنْتُ فَآئِنُونِي وَإِنَسْحَاتُ فَقَوِّمُونِي عَسْحِدْقُ اَمَانَتُنْ وَالْقَزِبُ خَيَانَتُنْ وَالزَّعِفُ فِيكُمْ قَوِيُنْ عِندِي حَتَّى عَرْجَاءِ لَيْحَقَّوْا انشاء اللہ تعالیٰ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ زَعِفُنْ عِندِي خَتَّى عَخُزَ الحَقَّمِنُ وَالْقَوِيكُمْ قُومُ إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ چلاؤں جی مسجد دی خطبہ ہو رہا آپ نے گل کی کی تھی فرمایا لوگو مجھے تمہارا امیر بنا دیا گیا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ فرمادین جدو سقیفہ بن عیسائدہ کے اندر حضرت صدیق اکبر موجود تھے نا کہنے میں نے صدیق تک کدھی بھی ہونا تھی ہر گل میں نے چنگی لگی لیکن اس دن صدیق تھی کہل میں نے اے نہیں چنگی لگی رکھیجی انہیں کہہ جاتا صدیق اکبر نو اسی خلیفہ بنان لگے تو صدیق اکبر کہن لگے میں نو چھڑو ابو عبیدہ نو خلیفہ بنان دے فرما اے گل میں نو صدیق نی نہیں سی چنگی لگی انہیں دے ہونے میں کیوں میں خلیفہ بن سکتا سی لیکن صدیق اکبر اس دن میں کیا ہو میری جان چھوڑو ابو عبیدہ بن جرہ حضور نے نا دے بارے فرمایا لیکل امت امینن وامین حاضل امت ابو عبیدہ تابن الجرہ فرما ہر امت کے اندر ایک امین پیدا ہوا میری امت کے اندر امین ابو عبیدہ بن جرہ پیدا ہوا کیا ہوں جی یہ ساری اشانہ دے باوجود صدیق اکبر کی فرمایا مجھے تمہارا خلیفہ بنا دیا یہ تے پن جان جان چھوڑ دی کوئی نہیں جان چھوڑو اپنی گھر گھر جاؤ بڑا لٹ مار ہو گئی یہ رجے نہیں جی جی آئی ٹی کہنے یہ سارے جھوٹ بولیں یہ سارے جیلی دستاویزات بڑھیں آنے یہ سارے جیلی اسی دے نہیں کیا سانگونا دے چمچے کیسے ہم ہمارے لیڈر کے خلاف بات کرتے ہیں میں کمولی خادم تھی پندرہ میٹ تھی تقریر پتروں عظم نہیں ہوئی وہ کتنا بے نیاز ہے ریڑی تے رہ کے لے آئے تو آنے لیڈرنا دے خلاف اے تے دنیا دا نام آیا مالے جیڑا قیامت نو کھلنے ہو اے تے دنیا دا عام جنہ دو تسی رشوتہ بھی دیرن دی کوشش کیتی حکومتہ بھی تو آڈیاں تے جس دن آل یوم تجزا کل نفس بماغ قصبت لا ظلم اليوم آہ اس دن ظلم نہیں ہونا نا کوئی سفارش چلنی آہ او دن ذرہ تے ذرہ اے کئی بچارے چیزیں چھڑ دیتی ہیں او دن ذرہ ومیام المسکال اس دن تو آڑے نام آیا مال کتنے ریڑے تے رکھے ریڑے تے فرشنے رکھ کے لیانے آج 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 بندے نے پتر بنو جی ہو گئی غلطی تے آج مافیاں منگو اللہ کو لے آہ جی قوم دے خزانے جو واپس کرو او مافی دیڑنا رہا مالے کے کیا مطالع تے زکوم دا پانی جدو پلایا جائے گا کیوں جی تے پوری پوری فیکٹری جی تُساں کیا کرنی پوری پوری سٹیلہ ملنا تُساں جناب کیا کرتے باہر آنے سمجھا ہے ساری ہیں جناب پورے پورے انجن ریلوید انجن تُساں کیا کرنے ساد رفیق اور سمجھا ہے یہ تو کیا آنے ہی نا جی پوری پوری پٹڑیاں باہر آنے ہیں پورے پورے پلاٹ باہر آنے پورے پورے جناب پورے قوم دے پورے پوری آجڑیاں چیزیں بنا دے کی کہنے دے سکیمہ اے سکیمہ میں چنے کتنا پیسہ لیا ال ڈی اے دے سارے ملازم کلر کا تو لیا کہ اتھے ڈریکٹر تک دا سا ہے تُو ایک بشارے نے دو مرنے دو مکان بڑایا سی تُو کتنی رشویت لیسی ہو دی کاغذ اپنے جنون پٹواری بلائے جان گے ڈیڑھ سعودی جناب ہے فرد تے تُو ڈیڑھ لکھ دی انہوں کے میں دیتی تاثیل دار نو بلائے ظلم تا بازار گرہ میں فرد اپنی ذاتی پیو دا دیتی زمین بندہ فرد لینڈ گیا اور کہنے جی کمپیوٹرائز ہو گیا ارازی میں کہا کمپیوٹرائز اور کمپیوٹر نے تو انصاف نہیں تک کرنا چلیا کمپیوٹر تو خود کٹ کے نہیں دے دینا جڑا اُتھے بیٹھے آ اُنہوں رشوت لگی ہوئی اُنہیں کہنا سسٹم ہی نہیں چل رہا اور سسٹم اُتھو چلے گا اُنہوں بغیر رشوتوں نے فرد دیتی ہو اُتھے جیڑے بیٹھے ہیں کیوں اُس کی وجہ کیا ہے اُوپر جو بدماش بیٹھے ہیں تو پٹواری نے بدماشی نہیں کرنی اُوپر جو لوٹیرے بیٹھے ہیں تو پٹواری اور تصیل دار نے بدماشی نہیں کرنی ایل ڈی اے دے کلر کنے انجن نہیں کرنا سوارا کچھ ایت اسی کو جتے پلازہ پان رہا ہوتے جا کے پچھو ڈریکٹر اُنہوں کتنے لکھ روپیہ دیتا ہے اور ڈریکٹر خود پہلے کہا دی اُنہوں کتنے لکھ روپیہ دے ہو تو میں اپنی نگرانی بنوا دیا گا تو ہنو پچھے گوی کوئی اوہی پترہ نو کھوایا اوہی اپنے گارشامی روٹی پکائی پتر ہو دیا جناب عمر بن عبدالعزیز جا من گئے اُنہوں دیا زنانی آگا عمر بن عبدالعزیز جا من گئے شیر شاہ سوری جا من گئے جیڑے بیٹھے سیٹا ہوتے غریب بندہ گیا ہوتا کالانا پرسوانا ابھی ٹائم نہیں ہے چاہ پرسوانا ابھی ٹائم نہیں ہے غریب گئے تو انہوں امیر جیڑے فیلویج لکھ روپیہ دیتا ہے اسے بیڑے کمپیوٹر بھی ٹھیک ہو گیا سارا موڑ بھی ٹھیک ہو گیا غریب کو کس بات کی تم حرام کما کر کیا کر رہے ہو تم ملک کے اندر اگر صحیح کرنا ہے تو حضور کا دین لاؤ صدیق اکبر فرماندین یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا صدیق اکبر اٹھ مکھی لڑائی لڑی چار مکھی نہیں اٹھ مکھی لڑائی لڑی صدیق اکبر لیکن آپ کے پاؤں دے اندر لگزش نہیں آئی اور تاں ہی بندہ دلے رہوندہ جی اندر کوئی شہ ہو بھی تیتا لوٹ مار کرنے والوں کو کیا کشمیر ڈے ہی منائیں گے نا کشمیر پر ایک جلسہ کرنے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا ایسے نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا سال تو بعد جناب کشمیر کو میٹی سربراہ کنوں بڑھایا یہ سارے فراد سب دھوکھا یہ سب کھانے پینے کے ڈھانگ ہیں اسلام ہی آئے گا تو وہ صدیق اکبر کو فرمائے چنگا کام کرنا میری مدد کرنا جی میں غلط کام کرنا میں نے اس سے دیاں کر دینا فرمائے میری حکومت کا منشور کیا ہے فرمائے جو آپ میں سے میری ریایہ میں سے کمزور سمجھتا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے یہاں تک کہ اس کا حاکم ہے اس کے دروازے تک نہ پہنچا فرمائے جو میری ریایہ میں صدیق کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اپنے آپ کو گھنڈا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو جناب رسہ گیر سمجھتا ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس کی گردن مڑور کڑھا حق واپس نہ لے حق واپس نہ لے مڑور کڑھا